جب بچے سبزیاں نہ کھاتے ہوں لیکن آپ بہت پریشان ہو کہ ان کو کس طریقے سے سبزیاں کھلائے جائیں تو بنائیے مزدار سے ویجیٹیبل کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکان میں لاجوہ پکان میں آج جب بنا رہے ہیں بچ ہوئی سبزیوں کے بہت ہی مزدار بہت ہی کرسپی سے ایسے کباب جو بچوں کو آپ ایک تفہہ بنا کر کھلائیں گے یقین کریں وہ بار بار آپ کو اسی کی بنانے کی فرمائش کریں گے یہ ہیلڈی ہونے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ہوں گے اور بہت ہی مزے کی ہوں گے ایک طب آپ ان کو بنا لیں گے اور بار بار آپ اسی کو بنائیں گے علو اور چکن کے کباب کو آپ بلکل بھول جائیں گے اور سبزیوں کے کباب بھی بنائیں گے تو چلیئے بینر ٹائم کو ویسد کیے اپنے مزدار سے ویجیٹیبل کباب کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیلے جی سب سے پہلے یہاں پر میں لیتی ہوں 250 گرام چکن بولنیس چکن لیا ہے اس میں ایڈ کرتی ہوں 1 ڈی سپون نمک اور 2 کپ پانی اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً 5 منٹ کے لیے جب تک چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور چکن اچھے سے کل جائے جب چکن کا جو پانی ہم نے ایڈ کیا تھا اس کے اندر وہ ہاف سے بھی کام رہ جائے تب جو ہے ہم نے اس کو سیپرٹ نکال لینا ہے کسی بھی پلیٹ میں اور جو پانی ہے وہ اسی کڑاہی میں اسی بطر میں پڑا رہنے دیں اس میں ہم ویجیٹیبلز آٹ کرتے ہیں ایک چھوڑا پور بند کو بھی کر لیا تو اس کو میں نے باریک باریک کر لیا ہے دو گاجر اور ساتھ لیا ہے میں نے ٹماٹر اچھے سی ان کی چیزوں کو مکس کر لوں گی ساری ویجیٹیبلز کو ان میں سے اگر آپ کچھ نہیں پسند کرتے تو آپ اس کو سکرپ کر دیں کور کرنے کے بعد دیکھوں گی جو پانی ہے وہ اچھی سے ڈرائی ہو گیا ہے سبزیوں کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کچھوڑا نکال دینا ہے بس ہم نے ان کو تھوڑی تھوڑی اچھے رکھنا ہے تاکہ اچھا سا کرسپیس کا ٹیسٹ آئے اور کرنچی سی یہ مزیدار سے سنیکس کی ریسپی آج ہماری تیار ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی اس میں تھوڑا پانی موجود ہے دوبارہ سے کور کر دیتی ہیں وہ صرف دو منٹ کے لیے تاکہ جو پانی تھوڑا وہ ترہ گیا ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور آپ نے ہلکی ہلکی سے نمی اس کے اندر رکھنی ہے تاکہ جب چکن ہم اس میں ایڈ کریں تو جو نمی ہوگی جو تھوڑا لیکوڈ ہوگا وہ خود ڈرائی ہو جائے گا اور دیکھیں آپ سبزیاں ہماری اچھے سکل چکی ہیں اور ایک کراہی میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً دو ٹیول سپون اوئل کے اس میں میں ایڈ کرتی ہوں وان ٹی سپون زیرا سبزیرا اور فلیم کو بلکل میں لو رکھا ہے تاکہ اس کا کراہ زیادہ ڈاٹ نہ ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں وان ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ اور چوب کی ہوئی پانس اچھی ہریمچیں اگر آپ یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہریمچیں کم کریں یا پھر آپ ہریمچوں کو سکپ کر دیں اچھے سی اب ہم اس کو روست کرتی ہوں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے سوتے کر لیتی ہوں اچھے سی اس کا ٹیسٹ نکل آئے اور یہ سارے چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ایک کپ میدہ کا میدہ کو اچھے سے چھاند کے یوز کیا کریں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اویل میں میں نے میدہ کیوں ایڈ کیا یہ بہت اچھی اور ڈیفرنٹ ریسپیہ کباب کی اور میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ یہ بہت ہیلتی کباب بنیں گے کیونکہ اس میں میدہ بھی گیا ہے چکن بھی جائے گا اور یہ دیکھیں میدہ کیس طرح جب اس کا کرم سمنا سٹارٹ ہو جائیں تو آپ نے جو میدہ پہلے سے گھلا کر رکھی ہیں وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر دینی ہے میدہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں پر گیا ہے آپ نے میدہ کی کونٹی ایک کافی رکھنی ہے سبزیوں ویجیٹیبلز کی کونٹی دیکھ کر اگر آپ یہ کم رہنا چاہتے ہیں تو آپ جو میدہ کی کونٹی ہے اس کو بھی کم کر دیں پیسز میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون کالی مرچ کا اور وان ٹی سپون نمک کا آپ اپنی کونٹی کے اکوڈنگ یا پھر اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے آپ مکس کر دیں اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کر دیں دنیا چلیں جی مکسر اچھے سے مرنہ ٹھنڈا ہو گیا اب میں ہاتھوں کو ایل سا گریز کر لیتی اور اس کے بناتے ہیں ہم کباب جو مرضی آپ شیئر رکھ لیں آپ اس طرح گول کباب کھنا پسند کرتے ہیں تو گول بنانے لمبے والے یا جس طرح کی شیئر آپ پسند کرتے ہیں ویسے بنا لیں کباب کی ریسپی بہت زیادہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور ساری ریسپیز ہی بہت ہی مجھدار ہیں اور یہ بلکل ڈیفرنٹ کباب کی ریسپی ہے جس پہ ہم نے کافی زیادہ ویجریبلز کا یوز کی ہے اور کباب بنانے کے بعد ساری ریسپی بہت زیادہ میں لیتی ہوں ایک انڈہ میں ایڈ کرتی ہوں نمک اور اس کو بس پھینٹ لیتے ہیں اچھے سے اور کوٹنگ کے لئے صرف انڈہ ہی یوز کریں گے اگر آپ اس کو زیادہ کرسپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ انڈہ کے بعد اس کے پر بریڈ کرمز لگائیں لیکن بریڈ کرمز کے بغیر بھی یہ بہت مزے کی بنیں گے اور فلیم کو آپ نے رکھنا ہے بلکل لو سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں ریسپی اس پائنٹ پر آپ کو تھوڑی سی بہت چی لگ لی ہو تو کانلی چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور پیارا سا خوبصورت سے کمنٹ کر دیں یہ دیکھیں جب دونوں سائٹوں سے جو کباب ہمارے وہ گولڈن براؤن ہو جائیں تب ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بہت زیادہ کلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبزیاں ہم نے پہلے سے ہی ڈن کی ہوئے تو ماشاءاللہ سے اللہ حمدللہ کباب ہمارے بلکل ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوگ ماشاءاللہ سے کتنی پیاری آ رہی ہے یقین کریں آپ اس کو ایک تفہ بنائیں گے تو بار بار آپ کو اس کو بنانے کے دل کرے گا یہ اتنے مزے کہ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتی بھی ہوں گے ریسپی اچھی لگیا ہے چینل کو تو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں ملتی ہوئے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار لکھے گا اللہ حافظ